بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دستر صاحی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بات کریں گے کہ کیا عدالت میں قسم نیا کے اوپر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں کوئی بندہ لف لے لے حلف پہ بات کر دے کہ میں حلفیہ طور پر یہ بیان کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ایسا ہوا تھا تو پھر کیا عدالت اس چیز کو کنسیڈر کرے گی اگر ایک بندہ لف پہ بات کر رہا ہے تو کیا دوسری پارٹی کو سنیں بغیر اسے جناب موقع ہی نہیں دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا یہ قسم نیا یہ اوٹ حلف یہ کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر ان کی کیا ویلیو ہے کسی کیس کے اندر تو قانون شہادت کی اگر بات کریں law of evidence کی تو یہاں قانون شہادت order 1984 اس کے اندر article 163 ہم پڑھیں گے article 163 کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مدعی جس نے کیس داخل کیا کسی بندے کے خلاف عدالت میں آئے آ کے تو وہ کہتا ہے جناب سپوز بعض اف ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے میرے پاس کوئی میں نے اس کو پیسے دیئے تھے لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے گواہ بھی نہیں ہے اس سیچویشن میں کیا کروں گا میں کوئٹ کو آفر کروں گا کہ جناب میں قسم اٹھاتا ہوں یا میں حلف دیتا ہوں اس بات کا کہ ایسا ہی ہے میں نے اس کو ایک لاکھ روپے دیا ہوا ہے اس نے میرا return کرنا ہے فلان time فلان date پہ عدالت پھر جب یہ حلف پہ بات کر رہا ہے کوٹ کے اندر تو عدالت اس نے عدالت نے نوٹ کر لیا پھر اس کی application کے اوپر عدالت کیا کرے گی دوسری پارٹی کو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہوا ہے اس کو بھی طلب کرے گی کہ آئیں آپ بھی اگر اس نے قسم کھا کہ یہ کہا ہے کہ آپ نے اس کے پیسے دینے تو آپ بھی آکے اسی طرح ان عدالت کہہ دیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے بات کریں آکے عدالت کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپ آفر کیا جائے گا اسے بلایا جائے گا لیکن اس میں یہ compel نہیں کر سکتے اس نے تو کہا قسم نے آپ پہ فیصلہ کر دیں opposite party اگر مانتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی حلف دیتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں حلف نہیں ہم دیتے تو پھر اس کا حلف مان لیتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے اگر اس کا نہیں مانتے تو پھر ہم بھی ان عدالت کہتے ہیں کہ جی ہاں اس نے جو عدالت یہ غلط ہے ہم سچے ہیں ہم نے پیسے اس کے نہیں دینے تو اس طرح سے پھر کوٹ دوسری party کو اس کی application پہ بلائے گی جس نے عدالت پہ بات کی ہے کہ آؤ جناب آپ بھی دوسری party آپ بھی تشریف لائیں اور آگے ان عدالت یہ بات کریں کمپیل نہیں کیا جا سکتا دوسری party کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ ضرور قسم اٹھا گیا تو پھر فیصلہ کرائیں ایسر ہی آفر کی جا سکتی ہے ایکسپٹ کر لیں تو پھر on oath اس کی بیسز کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوٹ کی پھر یہ دسکریشن کوٹ فیصلہ کر اب evidence کی ضرورت نہیں باقی رہتی کوئی لمبی چھوڑی بیس کی بات باقی نہیں رہتی کیونکہ on oath ان دونوں party نے فیصلہ کروا لیا اب اس کی اپیل بھی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے آپ اس میں رائے دی تھی کہ ہم رائے دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایکسپٹ کریں گے پھر on oath جب فیصلہ کروایا جاتا اس کو challenge بھی نہیں کیا جا سکتا اس سے پھیرا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی بندے نے علف پر جی ٹھیک ہے میں علف دیتا ہوں اگر یہ علف دے دے میں accept کروں گا اس نے علف دے دیا اب یہ مکر نہیں سکتا باغ نہیں سکتا عدالت اس میں اگر عدالت کی discretion ہے عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو عدالت کا کام ہے کہ وہ چاہے تو پھر اس میں cast وغیرہ کی مطلق بھی order کر سکتی ہے کہ کون بندہ کسی کو یہ میں cast ڈال رہا ہوں خرچہ ڈال رہا ہوں کہ کوئی بندہ اکنے پیسے بھی پی کرے یہ بھی عدالت کا ایک discretion ہے کوٹ کی تیسرا article 163 قانون شہادت order یہ کہتا ہے تیسرا پوائنٹ اس کے اندر تھا کہ یہ جو قسم نیاں والا معاملہ ہے اوتھ والا معاملہ ہے یہ criminal cases میں نہیں ہوگا civil cases میں ہوگا لیکن criminal cases میں نہیں ہوگا اور حدود کے جو cases ہیں ان کے اندر بھی یہ قسم نہیں ہوگا دھروائی تو مشکل مشکل cases زائمہوت کی کیسز ہیں بندہ کہے کہ میں قسم چکتا ہوں جناب اللہ بھگو دھوڑ ایسا نہیں ہے قسم کوئی بندہ اس طرح سے قسم دے کے تو وہ criminal case سے حدود کے cases سے بھری نہیں ہوگا civil cases میں جہاں دعوی ہوں وہاں پر قسم نیاں پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے دوسرا قانون اگر اس کے اوپر پڑھنا چاہیں detail سے پڑھنا چاہیں oaths act یہ ہے 1873 کا act ہے تو اس کے اندر oaths کے مطلق explanation دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ oaths کے اوپر فیصلہ کروانا چاہ رہا ہے تو وہ court سے رجوع کر سکتا ہے court جو ہے اس کے اپنے section اس act کے پڑھنے پانچ سے لے کے تو بارہ تک پڑھیں گے اس کے اندر oaths کے مطلق آپ کو کافی ساری معلومات مل جائیں گی کہا جاتا ہے اس کے اندر کہ عدالت جو ہے جو بندہ competent witness ہے نا case کے مطلق جس سے شادت لی جا سکتی ہے گواہی لی جا سکتی ہے اسے court یہ oath بھی لے سکتی ہے پاور ہے court پھر court اس کے اندر یہ کر سکتی ہے کہ high court یہ act کہتا ہے oaths act 1873 کہتا ہے کہ یہ oath کن الفاظ میں لی جائے گی کہتا ہے کہ یہ high court کی discretion ہے high court time to time جب چاہے high court کی discretion ہے کہ وہ بتائے اس طرح اس طرح اس طرح آپ oath لے سکتے ہیں high court rules پڑھنے پڑھیں گے اس کے لئے high court rules کی بات کریں تو volume اس کا five اور اس کا chapter 12 volume five chapter 12 اس کو study کریں اس کے اندر table کی form میں بنے ہوں ہیں کہ oath اگر مسلمان ہے تو وہ ان الفاظ میں oath اگر نون مسلم ہے ان الفاظ میں oath اگر فلام situation ہے اس میں ان الفاظ میں oath لی جائے گی اب volume five chapter 12 high court rules کے پڑھیں اس کے اندر آپ کو یہ specimen مل جائیں گے table مل جائیں گے کن الفاظ کے اندر آپ نے oath لے اس کے اندر پھر oath act 1873 کہتا ہے کہ court کے پاس یہ بھی discretion ہے کہ جب کوئی بندہ oath کی بات کرتا ہے تو دوسری پارٹی کو طلب کیا جا سکتا ہے اگر court سمجھے مناسب کہ یہ court یہ possible ہے oath پھر court کسی commission کو point کر سکتی ہے کہ میرے بھی آپ پہ فلان وکیل صاحب یا commission کسی بندے کو point کیا آپ جائیے فلان جگہ پہ جا کے ان سے یہ oath لیں اس طرح oath out of court بھی لی جا سکتی ہے کوئی بندہ offer کرتا ہے کہتا ہے جناب اگر یہ oath دے اگر یہ قسم دے دے اس بات کی تو میں چھوڑ دوں گا یہ case اگلا بندہ قسم اٹھا لیتا ہے وہ oath پہ بات کر دیتا ہے بیان دے دیتا ہے پھر یہ بندہ اس کو مان نہیں پڑے گا جو offer کر رہے نا یہ bound ہو جاتا ہے کہ اب یہ بات پہ قائم رہے گا اسے مان نہیں پڑے گی عام طور پر جو الفاظ use کیے جاتے ہیں مجھ سے ناراض ہو تو یہ بڑی بات ہے یعنی جوٹی گواہی تو کبھی نہیں دینی چاہیے غالبا سور مائدہ اس کے اندر یہ ٹیکس ہمیں ملتا ہے کہ گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے اور جوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے سچ بول نا چاہیے سچ کے ساتھ چھوڑ دیں گے اللہ کرے کہ ہماری کوٹس ہمارا جو جیوڈیشل سسٹم بہت ساتھ اتھرا ہو جائے اور عدالت ججز وکلا سب سے بڑھ کر یہ گواہ ہوتے ہیں جو جو جوٹی گواہی دیتے ہیں کبھی اس میں ہیر پیر نہیں کرنی گواہ پیسہ ہے دولت ہے کیس ہے جو بھی وہ وہ ادھر ہی رہ جائے گا لیکن آپ نے اگر جوٹی گواہ خدا نہ خاص تا کبھی دی ڈنڈی ماری گواہ دیتے ہو آپ مارے جاؤ گے قبر میں مارے جاؤ گے آپ قیامت والے دن مارے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ گے یہ دوزخ میں لے جانے والے کام ہے کہ حق پہ جو بندہ اس کا بلا ہو سکتا گواہ کو چھپائیں بھی نہ پہنچ جائیں دیں گواہ کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ Thank you very much